اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لیا اور اگر تم سچے ہو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے اس تک کافر منافق تو ہیں ہی ہیں لیکن ہمارے کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں جو جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کی دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سامنے وہ دیکھو جی سائنس کی تو یہ اجاد آتا ہے کا سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لیا اگر تم سچے ہو فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے پھر وہ ہی تمہیں موت دیتا ہے پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے اسمان اور زمین کی بادشاہت ہے جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہلِ باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کفار و منکرین کا ہر گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا وہی بات جس نام پہ یہ صورت ہے اب وہی ذکر آگیا ہے سب بلیں اللہ اکبر بیٹھا ہوگا ہر فرقے کو اس کے عمال کے کتاب کی طرف بلائے جائے گا آج تمہیں ان عمال کا بدلہ جیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے اتنے خوف اور دہشت ہوگی کہ بیٹھ جائیں گے گھٹنوں کے بل در جائیں گے یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا بے شکہ ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے اللہ سے کچھ چھپا نہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے پس جو لوگ امان لائے نیک عمال کرتے رہے تو ان کا ربین اپنی رحمت میں داخل فرمالے گا یہی تو واضح کامیابی ہے اور جن لوگ نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی بس تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نے نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہم اسے بہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے لئے وہ سب برائیں ظاہر ہو جائیں گے جو وہ انجام دیتے تھے اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانہ دوزق ہے اور تمہارے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاق بنا رکھا تھا تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دوکھیں میں ڈال دیا تھا سو آج نہ تو وہ اس دوزق سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جو یہ کبول کی جائے گی استقفر اللہ آپ تو یقین کریں چونکہ ریکارڈنگ چلتی ہے تو میں وہ اس طرح سے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کئی سالوں سے مجھے سنتی ہیں کہ یہ آیتیں مجھ سے بھی نہیں پڑھی جاتی تھی اور میں بھی جب پڑھتی ہوں تو اتنے آنسواتیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالی وعدہ حلاشی کہ ہم پہ کرم ہیں اور اس کے باوجود ہم اتنے ناشکرے ہیں کتنے بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رمضان کا بھی مینہ دیا اور وہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں نکال سکے اللہ معاف فرما دے سوچے دوزق کیسی ہے دوزق کا عذاب کیسا پڑھے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جو یہاں پہ بیان ہے ایسے ہی انہیں تو اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے وہ اس دوزق سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی بس اللہ ہی کے لئے ساری طریفے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے جو زمین کا مالک ہے سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے اور آسمانوں اور زمین میں ساری قبریائی یعنی بڑائی اسی کے لئے ہے وہی بڑا غالب اور بڑی اکمت والا ہے